یہاں آپ کو بتائیں گے سہراب گوٹ کے علاقے سے 15 سیپٹیمبر کو لا پتہ ہونے والے بچے کی لاش مل گئی ہے اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کراچی کا علاقہ ہے سہراب گوٹ جہاں پر 15 سیپٹیمبر کو لا پتہ ہونے والے بچے کی لاش برامت کر دی گئی ہے پولس کا کہنا ہے کہ یہ بچہ 15 سیپٹیمبر کو جو ہے وہ لا پتہ ہو گیا تھا اور اس بچے کی لاش جو ہے وہ گھر کے قریب ایک گٹر سے برامت ہوئی ہے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سہراب گوٹ سے پندرہ ستمبر کو لا پتہ ہونے والے بچے کی لاش مل گئی ہے پولیس حکام کا ایسا والے سے کہنا ہے کہ سہراب گوٹ سے پندرہ ستمبر کو جو بچہ لا پتہ ہوا تھا اس کی لاش وہیں گھر کے قریب ایک گٹر سے ملی ہے جبکہ بچے کی شناخت جو ہے وہ الیاس کے نام سے ہوئی ہے جبکہ بچے کی لاش کو ذابطے کی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کراچی کا علاقہ ہے سہراب گوٹ جہاں پر پندرہ ستمبر کو لا پتہ ہونے والے بچے کی لاش برامد ہوئی ہے گھر کے قریب ایک گٹر سے اس بچے کا نام جو ہے وہ الیاس بتایا جاتا ہے اور اس کی لاش جو ہے وہ ذابطے کی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے اخوا کے بعد اب بچوں کی لاشیں ملنا بھی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ آج بھی کراچی میں اخوا کے بعد قتل ہونے والے تیرہ سالہ ریحان کو نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کیا گیا ہے اور یہ دوسرا واقعہ اب سامنے آ گیا ہے کہ پندرہ ستمبر کو لا پتہ ہونے والا الیاس نامی بچہ جس کی اب لاش کراچی کے علاقے سہراب گوٹ سے برامد کر دی گئی ہے پولیس کا ایسا حوالے سے کہنا ہے کہ بچے کی لاش گھر کے قریب ایک گٹر سے برامد ہوئی ہے جبکہ لاش کو ذابطے کی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اہم خبر سے اپنے ناظرین کو یہاں آگاہ کر رہے ہیں افسوسنا خبر ہے کہ اخوا کے بعد بچوں کے قتل کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں آج صبح بھی کراچی میں اخوا کے بعد قتل ہونے والے تیرہ سالہ ریحان کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی اور اس سے اب سپرت خاک کر دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ دوسرا مقدمہ اب ہمارے سامنے آ گیا ہے پندرہ ستمبر کو لا پتہ ہونے والے بچے کی لاش برامد کر دی گئی ہے میٹرو ون نیوز کی سکرین پر آپ اس بچے کی تصویر ملاحظہ کر سکتے ہیں جس کا نام علیاز بتایا جاتا ہے دو سال اس کی عمر تھی اور یہ پندرہ سپٹیمبر کو لا پتہ ہوا تھا بچہ گھر سے باہر کھیل رہا تھا کہ اچانک لا پتہ ہو گیا اس حوالے سے مقدمہ بھی درج کیا گیا لیکن بچے کی لاش جو ہے وہ پندرہ ستمبر کے بعد جب بچہ لا پتہ ہوا تھا آج اس بچے کی لاش جو ہے وہ گھر کے قریب ایک گٹر سے برامد ہوئی ہے پولیس حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ لاش کو ذابطے کی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے افسوس ناخبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کراچی کا علاقہ ہے سہراب گوٹ جہاں پر پندرہ سپٹیمبر کو گمشدہ ہونے والے بچے کی لاش جو ہے وہ قریبی گھٹر سے برامد کر دی گئی ہے اور لاش کو ذابطے کی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے موسیقی موسیقی